بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے میڈیا ورلڈ 247 کی اس سپیشل پاڈکاسٹ میں میں ہوں زلے حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج بہت ہی سپیشل گیسٹ محمد امین زکی صاحب محمد امین زکی صاحب ہیں فاؤنڈنگ میمبر پاکستان تحریک انصاف کے بہت عرصے بعد آپ ہمارے چینل پہ بلکہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کوئی پی ٹی آئی کی شخصیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پہ دیکھ رہے ہیں محمد امین زکی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہیں اور سابق جنرل سیکٹری بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اس کے علاوہ انصاف جفا کش برکر فیڈریشن جو ہے اس کے بھی چیئرمن ہے امین زکی صاحب تھانکیو سو مچ فور جواننگ سر اور ویلکم ٹو میڈیا ورلڈ 247 پی ٹی آئی کے آپ فاؤنڈنگ میمبر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فاؤنڈنگ میمبرز جو ہیں ان میں سے بہت کم ہم لوگ پی ٹی آئی میں رہ گئے ہیں تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ چھوڑ گئے اور آپ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں شاہ سب اس میں ایکچولی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا میں نائنٹی سکس میں جب پارٹی تحریک ان صاف آرگنایز ہو رہی ہونی تھی تو پیپلز پارٹی کا میں ورکر تھا میں کالج لائف میں سٹوڑنٹ لیڈر بھی رہا تو جب مقصراً آپ کو یہ تھوڑا سا بتاؤں گا کہ تحریک انصاف جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں ایک پارٹی بنانے جا رہا ہوں تو ہم کچھ پارٹی کارکن جو تھے نا پیپلز پارٹی کے پارٹی کارکن ہم ملے ہیں میں اور ہم نے کہا کہ ہم انہوں نے ہمیں بڑا کنونس کیا کہ یہ تحریک انصاف اس طرح کی پارٹی ہوگی یہ پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے میں نے شاکر خانم ہاسپیٹل بنایا ہے جس سے کینسر کا علاج تو ہے لیکن جو پاکستان کے اندر ایک کرپشن کرپٹ لوگوں کے اندر جو ایک کرپشن ہے اور وہ اس کا جو کینسر ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں تحریک انصاف بنائی جائے اور وہ مطلب ان کے کرپ لوگوں کا ان کا کلہ کما کرے ان کو مطلب لے ان کو عدالتوں میں گسیٹے اور لے کے جائے اور ان سے پیسہ نکالے تو ہم بڑے کنونس ہوئے کہ نہیں یہ بڑی اچھی پارٹی ہم اس میں کریں گے کام اور ہم بہرحال اس میں آگئے تو تحریک انصاف پچیس اپریل یہی مہینہ تھا انیس سو اچھانوے میں ہم نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو اس کو انہوز کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے چھ سات مہینے بعد الیکشن آگیا جنرل الیکشن جس میں نون لیگ نے دو تاہی اکثریت لی تھی اور اس میں پی ٹی آئی نے بھی الیکشن لڑا پورے پاکستان میں لیکن ہم ہر جگہ پہ ہار گئے پھر اس کے بعد جب الیکشن ہم ہار گیا عمران خان بھی اپنی سیٹ ہار گیا تو کئی لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے لیکن ہم کارکن کچھ رہے عمران خان کے ساتھ اور دوبارہ ہم نے سٹرگل شروع کی اور پھر ہم دو ہزار دو میں میں لاہور کا اس وقت جاندہ سکی تھا تو میرے ساتھ ارشد بارٹ پریزرن رہے پھر اس کے بعد میں تارک فارو میرزا رہے پھر ایک زہد چودری تھے وہ بھی میرے ساتھ پریزرن رہے میجر بشید صاحب رہے پریزرنٹ تو بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جب ہم نے نائنٹی سکس میں اس کی اناگریٹ کیا تھا تحریک انصاف کو تو اس کا بل دیا تھا مظر سائی صاحب نے پارٹی کے فاؤنڈر میمبر ہے وہ مطلبہ امریکہ میں بھی فانڈ ریزنگ کرتے رہے ہوئے شوکت خان نماز پیٹر کے لئے بڑے امران خان کے ساتھ ان کی بڑی اٹیجمنٹ تھی تو دو ہزار دو میں جب الیکشن آیا تو اس میں پریز مشرف کا وہ زمانہ تھا تو اس میں امران خان کو ایک سیٹ مل گئی ایم این اے کی اور میں نے بھی الیکشن لڑا ایم پی اے کا لاہور سے لیکن ہم سارے ہار گئے تھے لیکن ووٹ اچھے لیے ہم نے اس کے بعد دو ہزار چھے میں مجھے تحریک انصاف پنجاب کا جنرسیکٹی بنایا گیا پھر میں نے پورے پنجاب کو میرے ساتھ ایڈمرل جعوید اکبال بھی رہے پریزیڈنٹ پنجاب پھر ان کے بعد ایسر شید مرہوم میرے ساتھ پریزیڈنٹ پنجاب رہے اور ہم نے پورے پنجاب کو آرگنائز کیا تو کیونکہ یہ بار بار جب الیکشن ہارنا پھر اتنی جد و جہد مومنٹ لوگوں میں اتنی سکت نہیں ہوتی یا لوگ اتنی انتظار نہیں کرتے کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے پھر اور دوبارہ جب ہم نے تیس اکتوبر دوہزار گیارہ میں منارے پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جب وہ بہت بڑا جلسہ ہوا تو اس کے بعد لوگ آئے پھر بڑے بڑے پارٹیوں میں دوسری پارٹیوں سے پھر ہمارے جو ہمیں چھوڑ بھی گئے تھے تحریک انصاف کے لوگوں وہ بھی دوبارہ تحریک انصاف کے اندر آنا شروع ہو گئے تو یہ ہے اس کی ہسٹری پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ہم نے پینتی سیٹیں لی ہیں ہم نے اس کی اور اس میں عمران خائن کا اپوزیشن لیڈر بن کر اوپرا اور اس میں انہوں نے وہ جو ایک سو چھوڑیس دن کا دھرنا بھی دیا کہ بھی یہ یہاں پہ الیکشن چوری ہوتا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آگئے آپ نے ایک ہسٹری تو ضرور بتائی لیکن ایک اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور میں کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے بھی ایک رکن رہے ہوئے ہیں پرانے اور وہاں سے آپ کا ایک ٹرانزیشن ہوئی تحریک انصاف میں جو کہ مجھے نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سابقہ پیپلز پارٹی کے ایک لیفٹسٹ ورکر ہوا کہتے تھے تحریک انصاف کا نظریہ کیا ہے اس طرح پیپلز پارٹی کا ہم نظریہ سنتے تھے کہ سوشلزم معیشت ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اور اس طرح کی بات سنتے تھے تحریک انصاف کا ایک نظریاتی کارکن اگر ہم کہیں ہیں تو اس کا نظریہ کیا ہوگا تحریک انصاف جس طرح کے نام سے شاہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف کی تحریک پاکستان کے اندر یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کو انصاف نہیں ملتا اور یہاں پہ بہت بہت فقدان ہے انصاف کا اس کے لیے ہم نے یہ مومن چلائی تھی کہ ہر غریب آدمی کو بھی اس کی دیلیز کے اوپر انصاف ملے اور اس کے علاوہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ ہمارا نظریہ تھا نمبر ون تو تھا انصاف اور دوسرا تھا خودداری تیسرا یہ تھا کہ اس ملک کے اندر کرپشن کو ختم کرنا اور ایک اچھا سسٹم دیکھیں آنا جس میں جو میڈل کلاس ہیں یا لوئر میڈل کلاس ہیں وہ قیادت آگیا ہے اس پہ ہم نے کام بھی کیا تو یہ تھا ہمارا یہ نظریہ تھا ہمارا سر آپ نے بات کی انصاف کرپشن کا خاتمہ خودداری پچھلے تین سال آٹھ مہینے تقریباً خان صاحب نے حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی گوک اتحادیوں کے ساتھ تھی اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی اتحادی حکومتیں بنتی رہی ہیں تحریک انصاف کے پاس تقریباً ایک سو پچپن سیٹیں تھیں آفٹر جو انہوں نے آزاد امیدوار اپنے میں شامل کروائے اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی تھی اس کی اس سے بھی تھن میڈورٹی تھی تو ایسی صورتحال میں انہوں نے بھی چل سو چل کا کام چلایا اور لگتا ایسا ہے کہ تحریک انصاف نے بھی وہی چل سو چل کا کام چلایا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی تو تین سال اور آٹھ مہینے کی پرفارمنس تھی کیا وہ اپنے منشور پر پوری اتری اس میں شاہ صاحب آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ اس میں ہم نے تحریک انصاف جب اقتدار میں آ رہی تھی تو تحریک انصاف کی اپنی سیٹیں جو تھیں وہ تو کم تھی اور اس میں بھی جو سیٹیں زیادہ تھیں وہ الیکٹبلز لیے ہم نے الیکٹبلز دوسری پارٹیوں کے یا انڈیپینڈنٹ جو کینیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں ان کو لیا اس میں یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ تیہ پایا تھا کہ پارٹی کے جو کارکون ہے اصل کارکون ان کو ٹکڑنی دیے جائیں گے کیونکہ وہ اتنا پیسہ نہیں رکھتے کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے میں نے خود لڑنا تھا الیکشن تو میرے مقابلے میں اس نے اپلائی کیا ہو تھا علیم خان ہے جو اب نون لیگ میں چڑے گئے تو انہوں نے عمران خان نے کہا کہ انہیں لڑنے نے تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں نے لڑنے دیتا ہوں الیکشن تو اسی طرح جب یہ پھر اس وقت کچھ اتحادیوں کی ضرورت پڑھ گئے کہ اتحادی کو بھی ساتھ ملایا جائے اور جب اتحادیوں کو ساتھ ملایا گیا تو وہ ظاہر کاف لیگ اور ایم ٹی ایم پھر اس کے علاوہ یہ باب پارٹی بلوچستان کی بلوچستان عوامی پارٹی اور کچھ انڈیپینڈنڈن لوگ اب وہ مختلف نظریات کے لوگ تھے تو آپ کا جو ہے کہ ہم اپنا نظریہ جو تھا ہمارا منشور جو تھا ایجنڈا جو تھا وہ ہم نہیں ایمپلیمنٹ کر سکے عمران خان کوشن کرتے رہے لیکن وہ اپنے خوش آمدیوں کے گھیرے میں آگئے اور خاص کر انہوں نے جو ایڈوائزر رکھے اپنے وہ ایڈوائزر بھی ایمپورٹ کیے گئے باہر سے وہ بھی خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ پہ جو ہو رہا تھا وہ صحیح رپورٹس نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ میں نے کئی دفعہ کہا جو عمران خان کے قریب تھے منسٹر وہ کہتے تھے ہم بات کریں گے لیکن کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا ڈرتے تھے مطلب عمران خان کو سب اچھی کی رپورٹ دی جاتی تھی اور اسی ہی کی وجہ ہے کہ پھر یہ ہمارا جو پرابلم ہمارے شروع ہوئے مہنگائی ہوئی اور اس کے علاوہ بیروزگاری ہوئی یہ سارے مسائل پھر ہمیں فیس کرنے پڑے اس کے علاوہ اوپر پھر مطلب کرونا ایک ایسی بابا جس وجہ سے اور زیادہ پرابلم ہوگا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے آپ کی بات کا یہ مجوہات ہوں گا اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر تحریکن صاحب آپ نے ایک جی جی شاہی اگر تحریکن صاحب کے سینئر 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 لوگوں کو لیا جاتا ہے جس طرح حامد خان صاحب ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے پارٹی کا آئین لکھا تھا ان کو اگر لیا جاتا اس طرح مذر سائی صاحب تھے فاؤنڈر میمبر تھے ان کو اوورسیز پاکستانی کی چیئر پرسن دی جاتا چیئر مین بنایا جاتا تو وہ اوورسیز کے پرابلم دیکھتے اس طرح ہماری میجر مجیم ملتان کے تھے اس طرح کے لوگ تھے جو پارٹی کی ایڈیالوجی کو سمجھتے تھے ان کو ذمہ داریاں نہیں دی گئیں بلکہ ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ان ایڈوائزر جو عمران خان صاحب کے ایڈوائزر تھے انہوں نے مس گائیڈ کیا گیا اور آج وہ دیکھیں نا ایسا تھا وہ ملک سے بھی بھاگ رہے ہیں یہ ہمیں ہمیں ہمارے ساتھ یہ پرابلم بھوا ہے جی بلکل بلکل سر اس وقت تحریک انصاف کا بہت بڑا نعرہ ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عوام کی اکثریت اس نعرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ میرا خیال سے جو اس وقت حکومت میں پارٹیاں موجود ہیں جس کو آپ لوگ مکسٹر چار بھی کہتے ہیں وہ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کو اس چیز سے فکر مند ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں فکر مند تو مجھے میرا خیال سے ان کو اس چیز پر فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ فکر مند کیوں نہیں ہے تحریک انصاف کا نعرہ ہے سر امپورٹڈ حکومت نامنظور آپ نے بات کی امپورٹڈ ایڈوائزرز کی اگر ہم عمران خان صاحب کے ارد گرد ابھی بھی دیکھیں ایون جو ان کے چیف آف سٹاف صاحب ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہیں تو لگتا تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے وہ آج بھی امپورٹڈ ایڈوائزرز کے سر پہ چل رہے ہیں وہی خوش آمدی ٹولا ان کے ساتھ ہے وہی ان کی مدھا سرائی میں لگے ہوئے ہیں تو ایک کارکن کیسے دیکھتا ہے کہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف اپنے منشور پہ کبھی بھی کوئی کام کر پائے گی کیونکہ عام کارکن کے پاس آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے بلکل آپ نے شاہ صاحب بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے ہماری یہ کوشش ہے اور میں نے میسج بھی کی ہے خان صاحب کو اور کئی دوسرے دوستوں کے ثروہ ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یہ جو اس وقت ایڈوائزر ہیں یہ پھر وہی انہی راستے پہ چلا رہے ہیں اور مطلب آگے چل کے یہ پرابلم پھر زیادہ آئے گا دیکھیں اس وقت لاہور کا جلسہ ہوا ہے لوگ اس میں آئے ہیں یوت آئی ہیں اب وہ جو یوت ہوتی ہے نوجوان جو ہیں لڑکے لڑکیاں ان کی کوئی منزل نہیں ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کیا چاہ رہی ہے اس کے لیے ہمیں ٹریننگ ورکشاپ کیا ہم کرتے تھے شروع شروع میں وہ ہونی چاہیئے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیئے لیکن یہ جو ہوتا نہیں ہے تو پانی کا ایک بلبلہ ہوتا ہے کہ وہ اکدام اٹھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں تو ہمیں اپنی آڈیالوجی دینا پڑے گی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سوید بھی وہی ایڈوائزر ہیں وہ عمران خان کو ان کے قریب نہیں جانے دے رہے ہیں اپنی پہلی ٹیم کے ساتھ ابھی بھی یہ تحریک انصاف نے جو ارگنیزیشن بنائی ہے پنجاب کی سعود پنجاب کی سندھ کی بلوچستان کی اس میں پھر وہی لوگ ہیں ورکرز کو وہ دور کر رہے ہیں جس سے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے یہ ایک دو میٹنگ ہو جائے عمران خان صاحب سے تو ہم یہ بتائیں انہیں رو سکتا ہے کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ عمران خان صاحب سے ملنا کتنا مشکل ہے یہ انہی لوگوں نے وہ دیوارے مطلب جب یہ دو ہزار اٹھارہ کہ الیکشن تھا نا تو حلیم خان نے اور جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پرائیوٹ سکورٹ ہی لگائی ہوئی تھی باہر وہ تقریباً سالڈیرڈ سو لوگ ہوتے تھے وہ کسی ورکر کو اندر نہیں جانے دیتے اور اس وجہ سے یہ سارا پراہ بڑی مشکل سے ہم بنیگالہ میں ملے تھے اس وقت پچیس جون دو ہزار اٹھارہ کو اور بڑا ہم نے پچیس تیس لوگ میرے ساتھ تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مطلب عمران خان صاحب ان ورکروں میں سے جو سینئر لوگ ان کو ٹکنیں دے نہیں تو یہ جو سکورٹی اب بھی یہی حال کہ ان لوگوں نے باہر کچھ تو گورنمنٹ کی سکورٹی ہے کچھ ان لوگوں نے وہاں پہ گھیرہ ڈالا ہوا ہے وہ ملنے نہیں دے رہے لیکن یہ انشاءاللہ کچھ وقت گزر جائے ابھی دو آٹھ داز بارہ دن ہوئے ہیں وہ لاہور آئیں گے یا وہاں ہم جائیں گے ہم اپنا میسیج بھی دیں گے ملیں گے انشاءاللہ ملن کے کوشش کریں گے کہ وہ رائے راست پہ آ جائیں اور اپنے اصل منشور پہ آ جائیں اگر نہیں آئیں گے تو پھر اسی طرح ایک ہی حالت ہوگی جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ اچھے سر تحریک انصاف کچھ میڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لائی اس میں کوئی شک کی بات نہیں گو کہ پرسنلی میں کوئی کئی چیزوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں لیکن دیکھا جائے تو مراد سعید ایک مل کلاس کا لڑکا تھا شہریار عفیدی علی محمد خان ایک عام پڑا لکھا لڑکا تھا جس کو وہ آگے لگا تھا عمران خان صاحب ان لوگوں کو آگے لے کر آئے عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو ٹکٹس بھی دیئے یہ لوگ دیکھا جائے تو ایون کیڈو ہمارے سدکیسر صاحب ہیں وہ بھی ایک عام سٹوڈنٹ لیڈر سے اٹھ کے آگے کو آئے یہ سارے لوگ آگے آئے تو صحیح لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ لوگ بھی وہ منزل کھو گئے یا خان صاحب ان کو اس طرح سے ٹرینڈ نہیں کر پائے اوپوزیشن پر تانے بازی اوپوزیشن پر باتیں کسنے کے علاوہ شاید یہ وہ جو اصل آپ نے منشور کی دو بات کی الزامات اب لگنا شروع ہو گئے ہیں وہ تو آنے والی حکومتیں بتاتی ہیں کہ کرپشن ہے یا نہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو ٹریننگ ہونی چاہیے تھی اس طرح میں ٹریننگ ورشوپس کی بات کی تحریک انصاف اس میں کس حد تک کامیاب یا ناکام رہی بالکل آپ نے بڑا یہ بات کی ہے آپ نے یہ جو ہمارے حالانکہ یہ بھی فاؤنڈر میمبر تھے ہمارے میں یہاں پہ یہ کہتا جوں کہ فاؤنڈر میمبر سارے کوئی نظریاتی نہیں تھے یہ فاؤنڈر میمبر کئی لوگ ایسے تھے کہ جو شروع شروع میں آئے پھر چھ سات سال آٹھ سال غائب ہو گئے جب پھر دیکھا کہ بہتر ہوئی ہے پارٹی پھر آگئے پھر چلے گئے پھر دوہزار گیارہ میں جو جلسہ ہم نے منارے پاکستان کی اس کے بعد ہو رہے پھر اب یہ ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ایسا اٹماسفیر بن گیا تھا پی ایم ہاؤس میں پرائم نیسر ہاؤس میں کہ جو عمران خان کو سب سے اچھی سب اچھا کی رپورٹ دیتے تھے وہ قریب ہو جاتے تھے کوئی مطلب جو پرابلم تھے پرابلم نہیں میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا شروع شروع میں دوہزار انیس میں مجھے ٹائم ملا اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم صاحب سے میں نے کہا میں کچھ پرابلم ان سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پرائس کنٹرول کے میٹھیوں کے بارے میں جو بنائی گئی ہیں کیونکہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ان کو بہتر کیا جائے اور اس طریق کیا جائے کچھ میرے پاس ہیں پرپوزل مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو آپ پرابلم بتانے آئے ہیں تو پھر سوری آپ نہیں مل سکتے تو میں نے انہیں کہا محریت عمران خان صاحب سے بڑا تعلق ہے ہم نے ایک کٹھے بڑا ٹریول کیا پنجاب میں میں تو ان سے میرا ہم نے تو کوئی تنا شوق نہیں ہے کہ آپس میں ہم بیٹھ کے گپ شپ کریں یا ملیں ان سے میں تو ایک خاص بات لے کے آیا ہوں تو انہوں نے نہیں ٹائم دیا بھئی یہ کہا کہ آپ دو چار دن ٹھہر کے آ جائے بھئی اس طرح گھٹال بٹول تو ہم واپس آ گئے لاہور میں اس کے بعد پھر کوشش کرتے رہے ٹائم نہیں ملا یہ ایک پرابلم تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ جو بھی لوگ دے چاہے کوئی بھی ہو وہ سارے ہی عمران خان کی تعریفیں اور سب اچھا کی رپورٹ دے رہے تھے اور یہ تھا پرابلم اور ان کے عمران خان اگر مختلف اجنسیوں سے رپورٹ دیتے تھے تو وہ بھی تقریبا اچھی رپورٹ نہیں دیتے تھے اس لئے عمران خان سب جب بھی آتے تھے میڈیا اکسام نے تو وہ کہتے تھے کہ بڑے اچھے حالات ہیں پیسہ یہ ہو گیا ہے اب باہر سے یہ ہو گیا کہ ہم پاکستان سے بہتر جا رہے ہیں دنیا سے بہتر جا رہے ہیں دنیا سے ہماری مہنگائی کم ہے مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے بیروزگاری کم ہو رہی حالانکہ یہ چیزیں بڑھ رہی تھی لیکن کیونکہ جو انہیں اجنسیاں رپورٹ دے رہی تھی یا ان کے اپنے پارٹی کے لوگ دے رہے تھے وہ تو وہی جواب دے رہے تھے یہ پرابلم دو ہے آپ نے فاؤنڈنگ میمبرز کی بات کی یا ان نظریاتی لوگوں کی بات کی آپ نے حامد خان صاحب کی بات کی اس کے علاوہ جسٹس وجہ الدین صاحب تھے ایون کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے صحافی وقلہ ڈاکٹرز جب آپ لوگوں نے 96 کے الیکشن میں کمپیٹ کیا تھا بے شک کہ ساری پارٹی ہار گئی تھی لیکن ایک اس وقت لہر تھی اس وقت ہم سکول پر ہوتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان گو کہ میری فیملی رہا وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی سے بار نہیں نکلی تھی تو مجھے لیکن عمران خان کی ایسے پرسنیلٹی میرا خیال سے ہر بچہ ہر شخص اپنے ماں باپ کو بھی پوش کر رہا تھا جو اور عمران خان کو ووٹ دو آج بھی وہ صورتحال موجود ہے عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی جو ہے لوگوں کے اندر آپ کہلیں واضح طور پر ایک مقبول پرسنیلٹی ہے اس سے منکار نہیں کر سکتے چاہے جترے مردی بڑے ناکے دون لیکن یہ وہ شخصیات تھیں جن میں بہت سے صحافی تھے وکلا تھے ڈاکٹرز تھے ججز تھے پرانے ایون صاحب کا فوجی افسران تھے ان میں سے کئی لوگ آہستہ 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 آہم ران خان صاحب کو چھوڑ کے جاتے رہے اس کی کیا وجہ تھی وہ کیوں چھوڑ کر چلے گے اور عمران خان صاحب اس لٹ کو ریٹین کیوں نہیں کر پائے شاہ صاحب یہ چھوڑ کے میں اب یہ دو ہزار تیرہ کا جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے اوپر بڑے سوالات اٹھے کہ یہ اس میں رگنگ ہوئی ہے مطلب احسن رشید صاحب مرہوم پنجاب کے صدر مطلب انہوں نے الیکٹ ہونا تھا اور میں جنرل سیکٹی الیکٹ ہونا تھا مجھے لیکن دوسرے گروپ کو عجتو آیا گیا تو اس کے اوپر انکواری کمیٹی بنائی گی تو جسر بجی صاحب نے کوئی تین چار مہینے اس پہ انکواری کی اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا رگڈ الیکشن تھا تو اس کو ختم کیا جائے تو عمران خان نے وہ تنظیمیں ختم کر دی اس کے بعد جسر بجی صاحب نے کہا کہ جو جو اس میں انوال تھے ان کو پارٹی سے نکالا جائے اس میں علیم خان سے اپنا اس طرح جہانگیترین اور لوگ تھے تو وہ عمران خان نے پھر فیل کیا جسر بجی الدین کو نکالا تو نہیں انہوں نے لیکن جسر بجی الدین کی کسی مطلب بات پہ وہ عمل ہی نہیں کرتے تھے وہ خود ہی پھر چلے گئے وہ ظاہر اتنے بڑے آدمی تھے اسی طرح حامد خان صاحب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو حامد خان صاحب نے کچھ لوگوں پہ اعتراض کیا تھا کہ بھی ان وکیلوں کو نہ لیں ان کو وزارتیں نہ دیں ان کو اپنا مشیر نہ بنائیں تو بس وہ اس وقت پہ رہی ہے جس طرح کے جسٹس فائل لیسا کیس ہے وہ پریزیڈینشل جو ریفرنس تھا اس پہ بھی حامد خان صاحب سے جب رائے لی عمران خان صاحب نے کسی کے ثروب تو حامد خان صاحب نے منع کیا کہ آپ نہ کریں یہ کیس لیکن عمران خان صاحب اس وقت ظاہر پرائم نیسٹر تھے تو انہوں نے اس کا براہ منایا انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے تو انہوں نے ریفرنس کیا دائر وہ آپ نے بھی دیکھا کہ اس کا کیا حضر نکلا پھر اپیل کی پھر دوبارہ بھی اپیل کی حالانکہ دوبارہ اپیل نہیں ہوتی آئینی دور میں لیکن کی انہوں نے وہ بھی ریجیکٹ ہو رہی اس کے بعد آج تین سال بعد عمران خان صاحب ان چیزوں کو آپ مان رہے ہیں کہ وہ غلطی ہوئی مجھے ریفرنس نہیں کرنا چاہیے تھا تو اب جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں جو فانڈر میمبر ہیں جو وفادار لوگ ہیں وہ تو آپ کو صحیح بات کریں گے نا وہ تو صحیح گائل کریں گے کہ یہ نہ کریں خان صاحب اس طرح کریں تو اب اس وقت انہیں غصہ آجاتا ہے کہ یہ امین زکی نے یہ کو کہہ دیا مظر سائی نے یہ کو کہا حامد خان صاحب نے یہ کو کہا لیکن بعد میں وہ باتیں آگر ڈھائی سال تین سال بعد جا کے سمجھ میں آنے ہی ہیں تو پھر آپ خود سوچ رکھتے ہیں کہ جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں ان کو فضائع کرنے والی بات ہے تو یہ اس لیے پھر سائلنٹ ہو گا ہے حامد خان صاحب بھی سائلنٹ ہو گا ہے ہم لوگ بھی ایک طرف ہو گئے خاموش ہو کے اور جو نیچے وزیر مشہیر تھے وہ مطلب رسپیکٹ نہیں دے رہے تھے کارکنوں کو سینئر کارکنوں کو بھی اور ویسے بھی اب ہم آتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر موجودہ حالات میں آپ لوگوں نے بڑا عظیم و شان جلسہ کیا منارے پاکستان میں میں نے مختلف ریسورسز سے ویجولز جو ہیں وہ چیک کیے جیو اگر دیکھیں میرا خیال سے تو وہ کہیں گے جی جلسہ ناکام تھا دوسری طرح ایئر وائے پہ جائیں وہ کہیں گے جی پورا لاہوری وہاں پہ موجود تھا بتائیے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کی خیال میں جلسہ کیسا تھا دوہزار گیارہ کا جلسہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور ابھی کبھی جلسہ جلسے میں لوگوں کتنے چارج تھے جو میں کچھ لوگوں سے بات کیا وہ تو بڑے جذباتی اور بڑے چارجد قسم کے لوگ تھے اور پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں وہ شروع سے تو جو ایک عام عمام ہے وہ مجھے چارج لگ تو رہی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں دوہزار گیارہ سے بڑا جلسہ تھا کیسا جلسہ رہا آپ لوگ شاہ صاحب جو دوہزار گیارہ کا جلسہ تھا وہ صرف لاہور کا جلسہ تھا اور لاہور کے جلسے میں وہ پورا مطلبیک تھا منارہ پاکستان یہ جو جلسہ ہم نے کیا اس میں یہ جو سراؤنڈنگز ڈسٹرکس ہیں ہمارے لاہور کے قریب مدسائی وال اوکارا ہے فیصل آباد شیخ اپورا گجرہ والا گجرات سے آلکوڑ یہاں سے لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ جلسہ ہتنے بڑا تھا اور لوگوں نے سنا ہے لوگ چارج بھی تھے اور خاص کر یوت جو کہ ہماری ایڈیالوجی کو اگر انہیں سمجھایا جائے ان کی بھرکشاپ لی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سی ایجنڈے پہ سٹرگل میں آ جائے کیونکہ انہیں نہیں پتا وہ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے انقلاب انقلاب تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ جنہوں نے بائیس سال سٹرگل کرنے کے بعد ہمیں حکومت ملی چاہے اس میں کارکنوں کو کوئی حصہ نہیں ملا لیکن ہمیں پتا ہے نہیں بائیس سال کی جو سٹرگل تھی گھر سے بے گھر ہونا جانا تو یہ ابھی ان لوگوں کو نہیں پتا ہے جو نئی یوتھ ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو کیا جائے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ چار جلسہ اس کو کیش کرنا چاہیے ان کو ٹرین کرنا چاہیے لیکن جو ہماری قیادت ہے جن کے ہاتھوں میں عمران فان صاحب نے دی ہوئی قیادت وہ ان چیزوں کی طرف توجہوں نہیں دے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت میں ایسا ایسا وہ ختم ہوتا جائے گا اگر اس کو پراپر طریقے سے ہنڈل نہ کیا نہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور وہ جو یوتھ لاہور کی تھی گو کہ وہ ہمارے والا پروگرم کم سنتے ہیں لیکن ان سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے جو پارٹی کے امین زکی صاحب جیسے لوگ جو ہیں جو ایک عام لوگ ہیں آپ لوگوں کے اندر سے نکل کے جو ہے وہ سامنے کو آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سپورٹ کریں یہ جو سرمایہ دار لوگ آ جاتے ہیں اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے ان کی خوش آمدیں کرتے رہیں گے تو شاید آپ کو وقتی طور پر تو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ واقعی میں ملک بچانے نکلے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں جائیں یا آپ کی جو مسائل ہو جاگر کر سکتے ہیں وہ کچھ سرمایہ دار کبھی بھی نہیں کر سکتا اچھا سر یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے یہ کس حد تک فائدہ دے گی آپ کو اور آپ اس پہ کتنی حد تک یقین کرتے ہیں یہ دیکھیں کل بھی نیشنل سکورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہوئی جہاں بھی عمران کا پرائم منسٹر تھے اس میں یہ چیز تو ایک ایڈمٹ ہوئی ہے کہ یہ بات ہوئی ہے وہ جو سابق سفیر ہے اسد مجید صاحب اب وہ جو افیشل تھے امریکن افیشل لوگ مطلب وہ جو بات کر رہے تھے مطلب وہ ہی بات اس نے خاتمیں لکھی ہے لیکن وہ اتنا بڑا لیول نہیں اسے کہنا چاہیے مطلب اب تو ہر جگہ میں یہ بات ہو گئی ہے میں ایک ایز ایک پولٹیکل کارپن مطلب سچی بات کروں گا کہ اس پہ ہمیاری پارٹی قیادر کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں اصل اپنے ایجنڈے کی طرف آنے چاہیے اور اس کو ہمیں پر موٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جدوجہد کرنے چاہیے اس طرح یہ ہے کہ یہ بار بار ہم یہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بار بار میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ امریکن جو ان کے جو فارن افیر کے آفیشل جو ہیں وہ بار بار آ کے تردید کرتے ہیں جب بھی امران کا تقریر کرتے ہیں وہ آ کے تردید کرتے ہیں کہ یہ ایسی نہیں بات کوئی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے آپس میں ملکوں کے تعلقات قراب ہونے والی بات ہے باقی یہ لیٹر میں یہ ضرور ہوئی ہے بات اور اس میں یہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اکٹھے ہو کے مطلب انہوں نے مطلب یہ جو ووٹ آپ نو کانفیڈنس کیا ہے بارہ آئینی طور پہ اور پارلیمانی سسٹم میں ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے کہ بھی یہ نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے اور فلور کراسنگ کا قانون جائے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کو ڈی سی کیا جاتا ہے بندہ جب ووٹ دے رہتا ہے وہ قانون موجود ہے اچھا سر یہ جو پورا آپ کیوں کہ لاہور سے آپ کا تعلق ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں میرے خیال سے آج شاید امید تھی کہ وزیراعالہ جو موجود توقع ہیں محترم وہ اٹھا لیں گے حلف لیکن وہ نہیں اٹھایا جا سکرا ایک آئینی پہران پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی کی یہ سکریٹیجی ٹھیک تھی آپ کے شعال میں از ایک کارکون آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہی وہ جو پہلے میں نے جواب دیا کہ یہ لوگ مطلب عمران خان صاحب کو آگے کنونس نہیں کرتے کہ بھی یہ خان صاحب یہ غلط بات ہے یہ اس سے ہماری لیکن اس دن جب عدم اعتماد وہاں نیشنل اسمبلی میں تھا تو عمران خان صاحب رات دس گیارہ وقت تک یہ معاملہ لٹکا رہا وہ لوگ بیٹھے رہے تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یار یہ اب نو کانفیڈنس آگیا ہمارے ساتھی ادھر چلے گئے ہیں اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ ہونے دیں یا سب سے آنوریبل جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان ایز پرائم منسٹر ریزائن کر کے باہر آ جاتے نو کانفیڈنس کی طرف جاتے ہی نا لیکن وہ باہر جانا پڑا انہیں اسی طرح یہ ہمارے ڈیپٹی سپیکر سپیکر اور دوسرے جو قریبی ساتھی تھے عمران خان کے سوئی پریز کھٹک یہ کوئی صحیح گائیڈ نہیں کر رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے پتا چلا ہے میں نام نہیں لوں گا کہ ہمارے یہ ایک منسٹر تھے انہوں نے سائٹ پہ کھڑے ہوگے کی یہ بات کہ یہ ہو لینا چاہیے اس میں ہماری زیادہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ لیکن وہ بات وہاں تک نہیں گئی اور یہ ہی پنجابہ ساملی میں ہوا اب یہ ہے کہ کل ہائی کورڈ نے جو آرڈر کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے کہ بھی آپ کوئی بندہ نامزن کریں کیونکہ جو گورنر پنجاب ہے وہ اوتھ نہیں لے رہا وزیرالہ پنجاب کا جو نو کانفیڈنس سے جو کانفیڈنس کا ورڈ لیا ہے انہوں نے وہ جیتے ہیں وہاں پہ آج پتا چلا ہے خبر آئی ہے لیکن ابھی پتا نہیں مجھے کہ انہوں نے صدر صاحب نے صدر پاکستان نے سینٹ کے چیئرمن کو نامزد کیا ہے کہ وہ جا کے اوتھ لے تاکہ یہ بہران آئی نہیں بہران ختم ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طبیعت سے خراب ہو جاتی ہے دوسرا یہ وہ عمر چیما میرے ساتھی ہیں مطلب میں جب پنجاب کا سیکٹری جنرل تھا آمر حاشمی صاحب ڈیرہ غازی خان کے پریزرنٹ تھے تو یہ چیما صاحب میرے ساتھ انفرمیشن سیکٹری تھے کہ میری ٹین کا حصہ تھے اور کافی دیر ہم ہی کٹھے رہے ہیں کٹھے کام کرتے رہے ہیں وہ تو ایزے کارکن جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں بڑی آنوریبل طریقے سے ہمیں یہ چوڑنا چاہیے تھا سارا کچھ ہم امید کرتے ہیں سر وہ قائم رہیں کیونکہ یہ کسی بھی پارٹی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے میرے خیال سے بھٹو صاحب نے بھی ایک جو فین کلپ کریئیٹ کیا تھا اس ٹائم پر اس کے بھی زوال کا سبب یہی بنا کہ وہ نظریاتی کارکن جو تھا وہ سائٹ سے ہٹ گیا اور پیپلز پارٹی کا جو حال ہے ہمارے سامنے کوک ایک آئیڈیالوجی وغیرہ ساری باتیں ایک سائٹ پر ہو گئی ہیں وہ ایک سرمایہ دار تبکہ نے اس کو گھیر لیا ہے نون لیگ تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے یہ ایک سرمایہ دار آنا پارٹی تو تحریک انصاف سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آج بھی یہ پوٹینشل رکھتی ہے کہ اگر اپنے کارکن کو آگے لائے تو ایک بہت بڑا چانس ہے کہ وہ کارکن جو ہے وہ تحریک انصاف کو بہت شکریہ آمیر زکی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ آپ ہمارے اس چینل پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنی جو آراہ ہیں یا اپنی جو سیجیشنز ہیں اوورال ایز اپلیٹیکل ورکر بھی ہمیں اس سے مستفیز کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی آراہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی آراہ کے ذریعے سے ہم اپنے پروگرامز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا مہربانی شاہدی خدا حافظ شاہدی